کلگام علاقے کا جو والٹینگو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے چھے مزدور جو ہے شملہ کے اندر ایک سڑک حادثے میں از جان ہوئے ہیں ہمارچل پردیش جو ڈشٹرک ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام سنی بتایا جاتا ہے وہاں پر ایک ٹرک کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اچانک ایک سڑک حادثہ ہوا ہے مزید جو تفصیلات ہمارے پاس پہنچانے کی کوشش کریں گے زلق کلگام سے ہمارا نمائندہ جو ہے گولانیبی کھانڈے ہاں گولانیبی کھانڈے آپ مزید آپ بتائے کی کیا تازہ تفصیلات ہیں آپ کے پاس میں آپ کو بتا دوں آج دوپہر کے بیعت جمہور کشمیر کے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ یہ جو مزدور ہے یہ کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں شملہ جاتے ہیں سردیوں کے لیے تو وہاں پہ شملہ کے نزدیک ایک پہاڑی پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کی گاڑی جو ہے گہری کھائی میں جا گری جس کی وجہ سے چھے والٹنگو نار کے مزدور جو ہے وہ جانباک ہوئی ہے ابھی ہم سے بات ہوئی ہے جو ان کے ساتھ کچھ مزدور وہاں پہ دوسرے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی انہوں نے پوری طرح سے کنفرم کیا کہ والٹنگو نار کے جو چھے مزدور کام کرنے کے لیے گئے تھے ان کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے اور جو باتی چار لوگ بتایا جاتا ہے کہ چار لوگ ابھی ہسپتال میں زخمی ہیں والٹنگو نار کے لیے ایک بری خبر ہے جہاں پہ بچارے ایک گریب کھاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں والے چھے مزدور جو ہے وہ جانباک ہوئی ہے یہ بیچارے اتنے گریب ہیں کہ ان کو کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے یہ سردیوں میں باہر جاتے اور اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے وہاں پہ مختلف کارکھانوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صبح جب یہ کام کرنے کے لیے نکلے ہیں روز کی طرح اور وہاں سے کچھ دوری کے لیے وہ گاڑی میں نکلے تھے تو جو ہی وہ اوپر پہنچے پہاڑی پہ وہاں پہ جو ڈرائیور بتایا جا رہا ہے کہ ایک لوڈ کے ریب جیسی گاڑی تھی تو وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹی تو وہ دو سا فٹ گہری کھائی میں جا گری جس کی وجہ سے وہاں پہ چھے مزدوروں کی جان چلی گئی